موسیقی 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 آج میری کچن میں بنی ہیں بہت زبردست سی پاستہ اس میں میں وہیجیٹیبلز بھی ہیں چکن بھی میں نے ایک کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے دالے ہیں آلو اور ان کو میں نے بہت کرسپی چپس کی طرح بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی زبادست ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے بنے بہت زبادست فلیور ہے آپ اس ریسپی کو ضرور دیکھیں کہ یہ کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فلیوریم فود آج میری کچھن میں بننی جا رہی ہے بہت زبادست سی ریسپی وہ ہے پاسٹا اور یہ میں بنانے جا رہی ہوں اپنے طریقے سے اس میں جو بھی ویجٹیبلز اور ساری چیزیں جلیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی چاہوں گی اور چلیں بھی اور باتیں کے بغیر شروع کرتے ہیں پانی کو میں نے اُبلنے رکھ دیا ہے اس میں ڈال رہے ہوں میں دو چمچ نمک کے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ اویل اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پاسٹا جو ہے وہ آپس میں جھوڑیں گے نہیں یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اویل میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوئی سی بھی شیپ کیا آپ میکرونی یا پاسٹا لے سکتے ہیں میں نے یہ والی شیپ لی ہے اس کو میں ڈال رہی ہوں اس پانی میں یہ میکرونی ہماری کوک ہو گئی ہے اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ بلکل نرم نہیں ہونی چاہیے اور یہ آرام سے کٹی ہو گئی ہے اور بلکل گلی میں بھی نہیں ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں اس کے اوپر ہم کھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اور وہ خکنا ہو جائے ایک چمچھس میں میں اوائل ڈال رہی ہوں تاکہ یہ آپس میں جھوڑے نہیں تکریب میں دو آلو لیے تھے اور ان کو میں نے ایستہ باری کٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں مرینیٹ کر رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی بل سپون میں نے لیا ہے تندوری مسالہ پڑا مزے کا اس میں فلیور آٹ کرے گا اور یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے اس کے اندر اور اس کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں یہ مسالہ اس کے اندر میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے ہم میدے کی میں نے میدہ لیا ہے اور وہ تقریباً ہاف کپ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو جائے اور اس کو ہم کریں گے فرائی آلو بڑی کرسپی سے فرائی ہو گئے ہیں آپ اس طرح ضرور ٹرائی کی جائے گا یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں اس کے اندر باقی ویشٹیبل بہت ساپٹ اور یہ کرنچی بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چکن میں نے تقریباً ایک برسٹ پیسٹ لیا تھا اس کو میں نے سمال کیوس میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون سے زوڑی سی زیادہ میں نے بلیک پیپر لی ہے وہ میں اس میں ڈال لے لگی ہوں اور ون ٹیسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چھڑی فلیکس میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اب میں مکس کر لیتی ہوں اور یہ ہم رکھتے گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے پین میں میں ڈال رہی ہوں تھری ٹیسپون آئل کا اس میں میں ڈال رہی ہوں ہون ٹیسپون کرشت گارلک اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں گارلک فرائی ہو گیا اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ میں نے اس میں لیا ہے پیاس اور اس کے منی کیوکس کارٹ لیے اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں پیاس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ یہ بلکل ہی کل جائے یہ اچھا ہے اس کو بس سوفٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن جو میں نے مرینیٹ کیا تھا اس کو بھی میں اس میں ایک کرنے لگی ہوں اور اس کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے چکنG fry ہو جائے اور آپ یہ گل گیا ہو جائے یہ دیکھیں یہ سانی سے چوپ رہا ہے یہ دل گیا ہے چکن ہمارا اب اس میں ہم بے گیٹیبلز اچھ کریں گے اور اس میں ہم پہچے بھی تھوڑ سے اچھا کریں گے میں اس میں ڈال رہی ہوں شملا مچ میں نے لé ہے ون کپ اور اس میں ڈال رہی ہوں گاتل میں نے وہ بھی 1 کپ لی ہے اور یہ بھی اسے میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ڈال گوپی وہ اچھی سے مکس کر لکھیں اور اس میں ہم تھوڑ سے ہم سپائچز ایک کریں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں 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 2 ڈیبل سپون میں اٹھ کر رہی ہوں سویا ساوس اس کو سیدہ سے مکس کر لیتے ہیں 2 ڈیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں گارلک چلی ساوس مجھے اس کا فلیور پرسند ہے اگر آپ سمپل کچپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈال لیں مجھے اس کا گارلک فلیور اچھا لگتا ہے اسے میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سپون کےچپ اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ویجیٹیبلز ہماری کوک ہو گئی ہیں اسے میں آگ کر رہی ہوں فاسٹا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ویجیو سپون میں اچھی طرح سے پاک سب آپ کے ساتھ پسند کو بھی اچھایں اس کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں مثل اور اچھاanse سب سے مکس کر لیتے ہیں پاسٹا کو میں نے مکس کر لیا اس کے ساتھ اور اس ٹائم آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فلیورز پورے ہیں کے نہیں ہیں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں سرکا اور سویا ساس تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے اور اب یہ میرے حساب سے بالکل ریڈی ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں پاسٹا میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور جو میں نے چپس میں نے فرائی کیے تھے اس کو میں اس کے ساتھ گانش کر رہی ہوں یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کرسپی چپس اس کے ساتھ بڑا مزی کا فلیور دیں گے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی پرسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دیکھ کے اللہ حافظ